بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک میں ارکے گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگائیں سالوں پرانی چھائیاں اور جھوریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھوریاں پڑھنے اور آنکھیں کھشنے لگتی ہیں سٹرس کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور ہمیشہ کے لیے جوان رہیں ایک کیلہ، دو کپ دودھ، آدھا کپ پانی، تین سے چار پدینے کے پتے ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں اور میٹھا اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں اس ڈرنگ سے جسم ڈی ہائیڈریشن سے بچے گا اور خون کی کمی بھی پوری ہوگی تھنڈے پانی کا استعمال حازمے کو متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ تھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے بہت ساری جسمانی بیماریاں لگنے کا امکان ہوتا ہے تھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے دماغی صلاحیتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں غیر ضروری بالوں کا خاتمہ پیسی ہوئی حلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں خوشک ہو جائیں تو رگڑ کر اتار لیں دو سے تین ہفتوں کے استعمال سے بال آہستہ آہستہ بلکل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے بادام کو اپنی گزا میں لازمی حصہ بنائیں کیونکہ بادام کھانے والا شخص کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہو سکتا بادام کھانے سے تمام طرح کی دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے سانس کی تکلیف ہے تو مٹی کے برطن میں بکری کا دودھ گرم کر کے پی لو سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی خوشبو دماغی صحت بڑھاتی ہے اگر کوئی زہریلہ کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر حلدی لگاؤ اس سے کیڑے کے زہر کا اثر نہیں ہوگا شام کے وقت کچھا پیاس کھانے سے پرہیس کریں سوتے وقت کدینے کے پتے چبانے سے رات کو اچھی نیند آتی ہے حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیس کیا کریں یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دے ہے جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑھ والا شربت بنا کر پیا کریں اس کے علاوہ روزانہ صبح و نہار مو دہی میں اسبغول کا چھلکہ ڈال کر وہ استعمال کریں بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپری کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے بانچ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانچ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے روٹی ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھاؤ گے تو کبھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنگترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نیم گرم پانی سے غسر کرنے سے بھی جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا حاملہ عورتیں کچھا دودھ نہ پیا کریں اس سے ان کی چھاتی میں رشتہ پڑھ سکتا ہے گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا اگر ریڑ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی لیچی موں میں رکھ کر چبا لیا کرو شام کے وقت مولی کھانے سے سردرد ہو سکتا ہے گوبی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں گوبی کا سالن جب بھی بنائیں تو اس میں ادرک اور لیسن کی مقدار زیادہ رکھیں چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں خاص صور پر ٹھنڈا پانی اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہو تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگاؤ تل ختم ہو جائیں گے دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو سفر پر جانے سے پہلے پدینے کی ڈنڈی چبانے سے کیہ اور مطلی کا مسئلہ نہیں ہوتا نہارمو دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے اگر نظر کم ہو رہی ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھائیں الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کریں اس سے بچے ذہین ہو جائیں گے ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ناشتہ نہ کرنے کے بعد دن پر کھانا کھانے کے باوجود جسمانی وزن کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ سکتا ہے اس لیے ناشتہ لازمی کیا کریں حلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے اگر بچوں کو لیمو کا رس آدھا چائے کا چمچ اور شہد ملا کر استعمال کروائیں تو بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے اور دانت بھی بہ آسانی نکالتے ہیں دل کو صحت مند رکھنے کے لیے سب چائے کا استعمال نہائیت فائدہ مند ہے بکرے کے گوشت کی یخنی پینے سے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں ویسے بھی ہفتے میں ایک دفعہ بکرے کا گوشت لازمی استعمال کیا کریں اس سے تمام قسم کی جسمانی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں نہار مو خجور دودھ کے ساتھ کھانا یا داشت کو بہتر بناتا ہے اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت جلت آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سردرد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر تقریباً دو ہفتے تک استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب بھی جسمانی تھکاوٹ ہو تو کوشش کیا کریں کہ نیم گرم پانی سے غسل کریں نیم گرم پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے جسمانی تھکاوٹ بہت جلد دور ہو جاتی ہے زیادہ کھانے والے لوگ ہمیشہ سست رہتے ہیں جب بھی کھانا کھائیں تو آدھی بھوک بچا کر کھانا کھائیں عورتوں کو اگر مخصوص آئیام میں بے قائدگی ہو تو اس کے لیے خجوروں کا استعمال لازمی کریں اس کے علاوہ میتھی دانا کا کہوہ بنا کر بھی استعمال کریں بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو رات کو سونے سے پہلے انجیر کے دو دانے شہد کے ساتھ کھا لیا کرو جوانی واپس لوٹ آئے گی جسم میں بے پناہ طاقت بھر جائے گی عمر کے کسی بھی حصے میں اگر شدید جسمانی کمزوری ہو تو اس کے لیے بہت ہی آسان نسخہ ہے ایک کلاس دودھ میں خجورے پکا کر کھا لیا کریں اس سے جسمانی کمزوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار مو دار چینی کا کہوہ بنا کر پی لے ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے میدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو ایک کلاس دودھ میں ایک خجور ڈال کر پی لے میدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں بادام کھانے سے دانتوں کی کھٹاس دور ہو جاتی ہے تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پشاپ کی جلن دور ہو جاتی ہے پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو کالی مرچ کا استعمال کیا کریں خجور کھا کر فوراں پانی نہیں پینا چاہیے ایسا کرنے سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے نہار مو شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی اگر اپنی صحت اچھی بنانا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد دودھ نہ استعمال کریں نہار مو ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یاداشت کمزور نہیں ہوتی پتے میں پتھری کی علامت میدے میں جلن اور سینے میں تضابیت کا احساس ہونا ہے جن لوگوں کے چہرے پر بہت زیادہ چکنائی رہتی ہے وہ سابون کی بجائے بیسن سے مو دھویا کریں چہرے کی چکنائی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ چہرے پر دانیں بھی نہیں نکلیں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے نولیجبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ